بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو فوڈ جھٹ پٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خوشبودار کھلی کھلی چائنیز بریانی کی ریسپی اس کو آپ چائنیز فرائیڈ رائس اور کیٹرنگ والے چائنیز رائس بھی کہہ سکتے ہیں اول نہ تو پھیکے رہیں گے نہ ہی کچھے ایک ایک دانہ فلیور فول ہوگا بہت ٹیسٹی اور شاندار بریانی بن کر تیار ہوگی جن کو سبزیاں نہیں بھی پسند وہ بھی اسے شوق سے کھائیں گے چکن تینوں سبزیاں اور سوسیز کا فلیور بہت شاندار بنے گا مزید کی بات یہ ہے کہ بہت سادہ آسان ریسپی ہے اور بہت کم مسالے جائیں گے تو پھر کرنا کیا ہے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ریسپی کی سمجھ آسکے اور ریسپی کو جان کر مجھ سے بھی بہتر چائنیز فرائیڈ رائس تیار کر سکیں تو چلیے پھر اپنی شاندار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جو چیزیں ہمیں چاہیں ہیں چائنیز بڑھانے کے لیے وہ ہم نے کولیکٹ کر لی ہیں چاول ہاف کےجی لیے ہیں اس کو بھگو دیا ہے تیس منٹ ہو گئے اس کو بھیگے ہوئے اس کے ساتھ ہم چکن لیں گے والنس لیں گے یہ بھی ہاف کےجی کے اسپاس ہے اس کو بھی صاف کر کے دھو کر ڈرین کر کے ہم نے رکھ لیا ہے تین سبزیاں لیں گے بندگو بھی گاجر اور شملہ میرچ یہ تینوں ایک ایک پاولی ہیں ان کی صفائی کٹنگ کے بعد جو بچا وہ کولیکٹ کر لیا ہے ایک پیاز لیا ہے درمیانے سائز کا دو انڈے ہیں اور زیادہ ساری ہری میرچے ڈالیں گے تمام چیزیں ریڈی کر لیا ہے کولیکٹ کر لیا ہے چلیے ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ میں یہ گلاس ہے جس سے میں نے چاول کی میر کیا تھا یہ دو گلاس تھے تو اب میں یہ تین گلاس پانی ایک ساس پین میں ڈالوں گی چار نہیں ڈالوں گی ڈبل نہیں ڈالوں گی یعنی کہ دو گلاس ہمارے چاول جو کے ویٹ میں ہاف کیجی ہیں اس گلاس سے میر کیا تھا اب یہ گلاس تین میں نے ایک پین میں ڈالنے ہیں نیچے چولا جلائیں گے پانی میں اوبال آنے دیں گے جب پانی میں بائل آ جائے گا فلیور کو انہائنس کرنے کے لئے اس میں چکن پاودر ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں اور چکن کی یخنی بھی شامل کی جا سکتے ہیں سرکہ ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ساتھ میں آئل بھی ڈالیں گے آئل ڈالیں گے ون تھرڈ کپ کے قریب ڈالیں گے یعنی ہاف کپ سے کم ڈالیں گے آئل اب اس میں نمک ڈال دیں گے ہم پورا یہاں پر ہم نے چاولوں کو پورا پکانا ہے اور نمک بھی اس میں پورا ہونا چاہیے چاول ڈال دیں گے چاولوں کا تمام پانی جب ڈرائے ہو جائے گا ہم نے اس کو کمپلیٹ گلا لینا ہے ہم ڈھک دیں گے اس کو دس منٹ میں دھم آ جائے گا ڈھکن اٹھائیں گے اس کو ہلکا ہلکا ہلالیں گے ہلکے ہاتھ سے اس کو پورے کو مکس کر لیں گے چاولوں کو اوپر سے نیچے تک پھر ہم اس کو کھلا رہنے دیں گے اس کے اوپر ڈھکر نہیں دیں گے ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونا چاہیے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں آسٹر ساوس چائنیز بریانی کے لیے ضروری ہوتی ہے اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کی جگہ میں نے املی کا پلپ ڈال لے ٹو ٹیبل سپون سوئے ساوس اور چلی ساوس بھی ٹو ٹیبل سپون ڈال دیں گے سفیہ سرکہ میں نے چاولوں میں ہی ڈالا تھا دو انڈے لیں گے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے دو پینچ اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے بہت احتیاط سے تھوڑا سا یلو یا اورنج فوڈ کلر ڈالیں گے اس کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا جیسے ریسٹورن میں چائنیز فرائیڈ رائس ملتے ہیں اس میں انڈے کا شیڈ ہوتا ہے ویسا ہو جائے گا نیکس ٹیپ میں ایک کڑائی میں ہم دو ٹیبل سپون تک آئل ڈالیں گے اس کے اندر ہم وہ انڈا ڈال دیں گے جس کو ہم نے بیٹ کر کے رکھا تھا اب اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے پیندے میں اور اس کو یہاں پر ہم فرائی کریں گے انڈے کو کوئی کلر نہیں دینا ہے اس کے اوپر بس اس کو پکا لینا ہے ایک منٹ لگے گا بہت اچھے سے انڈا پک جائے گا پھر ہم اس کو ایسے سے پارٹس میں کر لیں گے اس کے پیسیز کر لیں گے پکانے کے بعد کر لیں یا اس دوران کر لیں جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال کر ایک سائٹ پہ کر لیں گے یہ انڈ میں جب ہم بریانی کی تہیں لگائیں گے تب ہم اس کو ان کے اوپر ڈالیں گے یہ ٹوٹلی اپشنل ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں انڈے کو لیکن انڈا اچھا لگے گا انڈے آپ تین بھی ڈال سکتے ہیں اس کو نکال کر پلیٹ میں سائٹ پہ کر لیں گے اب اسی کڑائی میں ہم ون تھڑڈ کپ آئل ڈالیں گے اس میں لیسن ہے آپ کے پاس تو اس کو چاپ کر کے ڈالیں میرے پاس پیس تھی تو میں نے ون ٹیبل سپون اس میں لیسن کی پیس ڈال لیا اس کو فرائے کروں گے اس میں کوئی کلر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہاف منٹ تک اس کو فرائے کروں گے پھر میں اس کے اندر پیاس ڈال دوں گی پیاس میں نے ایک میڈیم سائز کر لیا تھا اس کو باریک کٹ لیں چاپ کر لیں جیسے مرضی باریک ہونا چاہیے ڈال کر اس میں بھی کوئی کلر نہیں دینا اس کو بس سوفٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں چکن شامل کر دوں گی چکن ہاف کےجی ہے میرا تقریبا ہاف کےجی کے اسپاس ہے اس کو بون لیس میں کٹنگ کی ہوئی ہے یہ بلکل ڈرائے ہے اس کو دھو کر میں نے چھانی سے چھان لیا تھا ڈرائے کر لیا تھا یہاں پر ہم چکن کی بھنائی کریں گے اس کا پینک کلر وائٹ ہوگا وائٹ سے اس کو گولڈن کرنا ہے ہم نے یہاں پر چکن کو بلکل پکا لینا ہے نائنٹی فائیو پرسنٹ تک یہ پک جائے گا جو کسر رہ جائے گی وہ ہم بعد میں سوسیز میں جاگے اس کی پوری ہو جائے گی اور دم میں جاگے پوری ہو جائے گی اب یہ چکن کمپلیٹ پک چکا ہے ہم اس کے اندر سوسیز ڈالیں گے وہی سوسیز جو ہم نے میکس کر کے رکھی تھی اور ساتھ ہی کچھ سپائسز جائیں گی بہت کم کالی میچ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون تک ڈالی جا سکتی ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالی تھی اور نمک بہت احتیاط سے ڈالیں گے کالی میچ کو بھی ہم دردرہ سا ڈالیں گے پاودر فارم میں نہیں ڈالیں گے نمک ہم نے احتیاط سے ڈال لیں کیونکہ انڈے میں بھی نمک تھا اور چاولوں میں بھی پورا نمک ہے ہری میچیں ڈالیں گے زیادہ ساری بیگراؤنڈ میں پھر سپائسی سا ٹچ ملے گا میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا آپ اگر چاپ کرنا چاہیں تو اس کو فائن چاپ کر لیں وہ بھی اچھی لگیں گی اب یہاں پر اس کو ڈھک دیں گے میرچوں کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کیا تھا تو اسے اگر چکن میں تھوڑی سی کسر رہتی ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی اور وہ گل جائے گا تقریبا دو تین منٹ کے بعد میں نے ڈھک کر اٹھایا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں چکن کمپلیٹ گل چکا ہے اب ہم اس میں گاجریں ڈال دیں گے گاجر سب سے پہلے ڈالیں گے ایک منٹ تک اس کو فرائے کریں گے آنچ کو ہم تیز کر دیں گے ہم نے سبزیوں کو گلانا نہیں ہے سوفٹ کرنا ہے بس نہ ہی اس میں پانی ڈالنا ہے آنچ کو ہم نے تیز رکھنا ہے میڈیم بھی نہیں رکھنا بلکل بھی ایک منٹ لگے گا اس گاجروں کو فرائے کریں گے پہلے پھر ہم اس کے اندر شملہ میچ ڈال دیں گے شملہ میچ کی کٹنگ کر کے دھوکے رکھی ہوئی ہے ہم نے بلکل ڈرائی فارم میں اس ٹائم اس کو ڈال دیں گے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ملا کر تیز آنچ کے اوپر فرائے کریں گے یاد سے آپ نے ہیٹ کو ہلکا نہیں کرنا ہم نے سبزیوں کو گلانا نہیں ہے اس کا کرنچ باقی رہنا چاہیے سبزیوں کا اب ایک منٹ کے بعد ہم اس میں بندگو بھی ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے بس ایک منٹ تک ہی اس کو مکس کریں گے ایک منٹ کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ہاف نکال لیں گے آدھا آپ نے اس کو پلیٹ میں نکال لینا ہے اور آدھا نیچے پڑا رہنے دیں گے اس کی بیس پر جیسے ہم بریانی کی تہین لگاتے ہیں ویسے اب آدھے چاول جو ہیں اس سے کھول کھول کر ہم کسی سپائڈر چھلنے سے یا کسی بھی سپون سے اس کو ایسے ہلا ہلا کے ڈالیں گے چاولوں کو کھول کھول کے ڈالیں گے اچھے سے تہل لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہم نے میٹ نکالا ہے جو سبزیاں ویجیٹیبلو چکر نکالا ہے اس کی تہل لگائیں گے اچھے سے پھیلا لیں گے اس کو ڈالنے کے بعد نیکسٹ ہم اس کے اوپر دوبارہ سے جو باقی بچے ہیں چاول وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے ایکول کر لیں گے اچھے سے ایکول ہو جائیں جب رائس اس کے اوپر جو انڈا ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا اس کو اچھے سے پکا کے کوپ کر کے رکھا تھا اس کو ہم نے کٹ لیا تھا وہ ہم ڈالیں گے یہاں پر اوائل یا گھی کچھ بھی آپ ٹو ٹیور سپون تک اس کے اوپر ڈال دیں اس سے چاول بہت کھلے کھلے بنتے ہیں اور انڈ میں کچھ کچھی سبزیاں میں نے رکھی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے جس میں گاجہ شملا میش بند گو بھی یہ لازمی ڈالیں گے اس سے اس میں بڑا اچھا سا کرانچ آئے گا یہ میں نے تھوڑی سی ڈیکوریشن کے لیے رکھی تھی اسے گرین کلر اس میں رہے گا بہت فائن سا فریش پندرہ منٹ دم لگائیں گے اس کے بعد جب ڈھک کر اٹھائیں گے ماشاءاللہ سے آپ اس کی لپ چیک کریں بہترین کھلی کھلی چمکدار شاندار چائنیز بریانی تیار ہے سبزیوں کے تمام رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ یہ بریانی بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام سبزیوں کا کرنچ اور ساسیز کا فلیور چکن کے ساتھ مل کر اس کو کتنا ٹیسٹ فل بنا رہا ہے پرفیکٹ بنا رہا ہے اگر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ سٹیپس ہیں جو میں نے ڈیفرنٹ کیے ہیں جیسے میں نے چاولوں کو کمپلیٹ نمک ڈال کے گلا لیا تھا اور اس میں جو فلیور ڈالا تھا چکن پاوڈر یا چکن کیوب کا وہ اس کو یونیک کر رہا ہے یہی سٹیپ ہے جس کی وجہ سے چاول کھلے کھلے بنیں گے اور ایک ایک دانہ فلیور فل ہوگا نیکسٹ اہم پوائنٹ یہ تھا کہ جو آئسٹر ساس کی جگہ میں نے املی کا پلپ ڈالا ہے وہ اس کو بہت یونیک کر رہا ہے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا ایک دم سے ڈیفرنٹ ٹیسٹ بنے گا تھرڈ اہم سٹیپس یہ تھا کہ جو سبزیاں ہیں اس کو ہم نے گلانا نہیں ہے بلکہ سیمی کوک کرنا ہے تاکہ اس کا کرنچ باقی رہے کرسپ ان کا باقی رہنا چاہیے جب ہم چاول کھا رہے ہوں ہمیں فیل ہونا چاہیے تو پھر ان تمام سٹیپس کو فالو کر کے آپ چائنیز بریانی بنائیے گا آپ کے چاول بلکل بھی پھیکے پھیکے نہیں بنیں گے اور نہ ہی کچھے بنیں گے ایک ایک چاول کا دانہ فلیور فول بنے گا انشاءاللہ اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کے اختتام کرتے ہیں اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا خیار رکھئے گا پھر ملیں گے نیکس جھٹ پٹ ریسپی میں اجازت دیجئے اللہ حافظ تھانکس فور وچنگ